ہمارے پر پانی گراتے ہیں پودے کو ڈالتے ہیں جب سے میں نے ہوش سب آلی ہے یہ ایسی کا ایسی پڑھا ہے نا اس میں کوئی جاتا ہے ہمارے پر پانی گراتے ہیں ہمارے پانی گراتے ہیں میں ہوں یاسر لطیف تو اگر چینل پہ نئے ہو سسکرائب نہیں کیا ابھی تک چینل کو جلزی سے کر لیں سسکرائب انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیوز دیکھ کے مزہ آئے گا کرتے ہیں آج کا ولوگ سٹارٹ تو ابھی میں جس گلی سے گزر رہا ہوں یہ چھوٹی سی گلی ہے تو اس میں ایک ہی گھر ہے انہوں نے بھی جانور رکھے ہوئے تو ابھی میں جا رہا ہوں یہ قبرستان کی طرف تو یہ ہے جی مہارا جنازگاہ جنازگاہ کے سامنے یہ مسجد یہ مسجد بھی ابھی بنی ہے اس کو کوئی دو تین سال ہوئے ہیں تو کافی دن ہو چکے تھے میں والا صاحب بھی قبر پہ نہیں آیا تھا تو یہاں پہ ہم نے پودہ لگایا ہوئے اس کو جا آگے دیکھتے ہیں ابھی وہ سنوکھا ہے یا حرابر ہے تو کافی دنوں بعد چکر لگایا ہے ابھی اس کو پانی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر لوگ آگے کنٹینیو کرتے ہیں یہاں پہ لگایا ہوئے جھولا تو میلہ بھی نزی کی ہے میلہ بھی آنے والا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی یہاں پہ بچے دیکھیں ہی کودرے ہیں اوپر تو یہ ہے جی پودہ یہ ہم نے لگایا تھا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ سوک چکا تھا تو یہ ساتھ والی کیکر کا درکت ہے یہ ہو چکا تھا تو اس کو پانی ڈالتے ہیں ابھی بہت پرانی پرانی یہاں پہ قبریں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں یعنی کسی اور ایریا میں شیفٹ ہو گئے ہیں تو ان کے لوگوں کی قبریں بھی یہاں پہ ہیں تو یہ دیکھیں جی بڑا اسی اور بڑا قبرستان ہے یہ جہاں پہ جھولا میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ جو ایریا ہے وہاں پہ بھی ابھی قبروں کی جگہ ہے تو وہ بھی ابھی آنے والے وقتوں میں پھل ہو جائے گی تو ہم نے بھی یہاں پہ آنا ہے یہ ریالٹی ہے جو کہ سیڈ ریالٹی ہے دنیا کی سب سے بوری اور اردناک ریالٹی یہی ہے تو دعا میں نے کرنی تھی وہ کر لیا ہے ابھی ہم نے لینی ہے پارٹی اس میں پانی بھر کے پھر اس کو دے کو ڈالتے ہیں تو پارٹی ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ دربار ہے تین دربار ہے میں سے ایک جو ہے اس میں بھارٹی پڑی ہوتی ہے ابھی دیکھتے ہیں اس میں بھارٹی پڑی ہوگی اگر ٹھیک ہے ادر وائز پھر جو دور دربار ہے اس پہ جانا پڑے گا پھر ہے تو پیچھے میرے دیکھیں جی ابھی اس دربار سے نکل چکے ہیں ابھی اس والی سیڈ پہ جا رہے ہیں بابادین کا دربار ہے وہاں پہ جا رہے ہیں وہاں سے والٹی دیکھتے ہیں امید ہے کہ وہاں پہ پڑھی ہوگی وہاں پہ کافی یعنی ٹوز وغیرہ پڑھے ہوتے ہیں قبروں کو نکالنے کے لیے جو کئی کئی استعمال ہوتا ہے یا کافی ساری چیزوں کا وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اپارٹی کی کو استعمال کرتے ہیں قبر پہ پانی گراتے ہیں پودے کو ڈالتے ہیں اس کے بعد بھی آلے چلتے ہیں یہ دربار ہے یہ پتہ نہیں کس من دے گا ہے یہ جب سے میں نے ہوش سب آلی ہے یہ ایسی کا ایسی پڑھا ہے نہ اس میں کوئی جاتا ہے تو اس کا کلر بھی دیکھیں جی اتر چکا ہے اوپر سے تو ادھر شوپوں کا غاز ہو چکا ہے یعنی ٹینٹ وغیرہ لگ چکے ہیں ابھی شوپ پہ پروپر نہیں لگیں کوئی دو تین دن باقی ہیں یہاں پہ ساری کی ساری شوپ نہیں لگیں گے ابھی میں جا رہوں جی اس والے دربار پہ یہاں پہ یہاں پہ بھی کوئی کنسٹرکشن وغیرہ چلتی ہے ماربل لگا رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں ماربل لگ رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے پمپ لگایا ہوئے ہیں وہ یہاں پہ لنگر بناتے ہیں جو میں رات والے دینے کھیجر بناتے ہیں یہاں سلانہ اور اس مبارک ہوتا ہے وہاں پہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں سے بڑھا جاتا ہے تو یہ آجی بابا دینی گجر کا دربار اس کے بعد یہاں پہ ابھی ماربل لگر آئے دیکھیں جی یہاں کا کمرہ ہے جب ابھی لنگر کا انتظام وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں رکھتے ہیں دیکھیں دوگیں یہاں اپنا سمان رکھنے کے لیے انہوں نے کچھ بندے بیٹھے ہیں گاؤں کے جو بھی لوگ ایجڈ ہو جاتے ہیں یعنی زیادہ عمر کے وہ دربار پہ یہاں پہ آکے چار پائی بچھائی ہوتی ہیں انہوں نے وہ برامتے میں یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے ہکا لگایا ہوتا ہے ہر وقت باتے بوتے کرتے رہتے ہیں بارٹیں وغیرہ ہیں ان کے پاس مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یوز کر رہے ہیں یہ جو مکری لگایا ہوئی ہیں انہوں نے وہ استعمال کر رہے ہیں بارٹیں تو ادھر والی سائیڈ پہ دیکھیں جی یہ واتھ روم بنایا ہوئی ہیں انہوں نے ٹھیک ہے ابھی ملا آ رہا ہے نا تو اس وجہ سے پھر دروار کا یہ کام کھرا رہے ہیں کنسکشن ہو رہی ہے دربار پہ تو دو تین دن رہتے ہیں ملے گو اس کے بعد بھی ملا لگے جا دیکھ سکتے ہیں جی پیر پھینکا ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے گاؤں کی جو ابھی گند کی ہوتی ہے پیمپر وغیرہ یا جن کے بھی گھر میں جونسا کوڑا ہوتا ہے یہاں پہ آگے پھینکتے ہیں تو ابھی کوئی شاپر وغیرہ دیکھتے ہیں اسے ہی پانے ڈالتے ہیں تو یہ جو دربار ہے یہ تیسرا دربار ہے مارا بابا مراد کا دربار اس کو کہتے ہیں اس پہ دیکھیں جی ابھی لوگ چڑے ہوئے ہیں اور لائٹیں لگا رہے ہیں سجاوٹ ہو رہی ہے رات کو روشنی ہوگی جس پہ ڈیفرنٹ کلروں کی لائٹیں لگائی جائیں گی تو دو تین دن ابھی رہ گئے ہیں ملے کو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا ملے کی رونک اور یہاں پہ دکھاؤں گا کہ میں کیسا بھی ہوں گا رہے ہیں تو اب بھی شام ڈالنے والی ہے آسر کا ٹائم ختم ہو چکے اور مغرب کی طرف دینے جا رہا ہے تو یہاں پہ علو جنے بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں ان سے یہ مجھے کے شاپ پر ملے ہیں تو اس میں ابھی پانی ڈال کے وہاں پہ ڈال دیں پوتے کو یہ ہے نلکہ اس میں سے پانی بڑھتے ہیں اور جاتے ہیں تھوڑا سا ان پوتوں کو بھی ڈالتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ سوکھے ہوئے ہیں ہمان ہے ہمان ہے ہمان کا ہمارے Hak کھانی ٹل جُ گے اب بھی میں کھانے لگا ہوں کریں یہاں پہ ریڈی لگی ہوئی ہے بچوں کو کافی رشن لگا ہوا ہے جو لے لے رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو خاند آرکہ سکتے ہیں گا سکتے ہیں گا سکتے ہیں آجابی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو لازمی سندھ آئی ہوگی سندھ آئی ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھتی جا لابنس